بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیج اپ کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ کی host اور اس پلیٹ فرم پر تمام جب ویورز ہیں ان کا خوش آمدید کہتی ہوں اس پلیٹ فرم کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس پلیٹ فرم کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں ہمارا یہ پلیٹ فرم نولیج اپ پاکستان کا ایک جیجر لرننگ ہب ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس میں تعلیم و تربیت ذہنی و رثمانی سے سے متعلق آگاہی فرام کرنا مصبت سوچ کے پروان چاہنا اور تفلیف فرام کرنا ہے اس مقصد کے لیے ہم لوگ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگ کے لیے different topics پہ live session arrange کرتے ہیں اور ان session ہم جو guest invite کرتے ہیں وہ اپنے شعبہ کے ماہرین ہوتے ہیں ہمارا مقصد عوام الناس کی بہتری اور پاکستان کا مصبت پہلو دنے کے سامنے ہو جا کر کرنا ہے آج ہم ایک بڑے ہی important اور interesting topic کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا جو topic ہے وہ بتاتے چلوں ہم آج بات کریں گے positivity and mental health پہ ہم نے بہت تفاصل رکھا ہے لوگوں سے کہ positive رہیں negativity سے دور رہیں optimistic رہیں اور اس طرح سے جو ہے ہم آج اس پہ بات کریں گے کہ basically یہ word ہے کیا اور positive رہنا کیوں اتر ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج mental health پہ بات کریں گے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنے physical health پہ mental health کو ہم کسی عدد تک بھول چکے ہیں تو ہم اس پہ آج بات کریں گے ڈیٹیل سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعریف بھی کروا دوں ہمارے آج کی گیسٹ کا نام ہے حسان بن سادت اور یہ ایک teacher ہے traveler ہے trainer ہے اس کے ساتھ ساتھ climate ambassador بھی ہے climate change lab پنجابی انیورسٹی میں السلام علیکم سر welcome کیسے ہیں آپ جی والا علیکم السلام بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کورتولین اور knowledge of ka again بہت بہت شکریہ کے ماشاءاللہ بہت اچھا initiative ہے اور ہمیشہ کی طرح journal public کو awareness دینے کے لئے ایک اچھا initiative ہے کہ وہ جو current topics ہوتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں ان پہ different speakers کو لاتے ہیں اور public opinion built کرنے میں help کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے سیکھ سکیں different جو بھی لوگ ہیں اپنے شعبہ میں اگر کوئی academia سے ہے کوئی انیسٹری سے ہے کوئی کسی services میں ہے تو وہ آکے اپنا experience share کرتے ہیں اور students کے لئے بڑا beneficial ہوتا ہے کہ along with their studies they learn from different people and they learn to be a better human being and to be a better person so ہمیشہ کتنا knowledge آپ کا بہت شکریہ اور آپ کا شکریہ کہ یہ initiative آپ لوگ لیتے ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں ان سیشن کو بہت انجوائے کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت شکریہ students اور participants سوال کرتے ہیں اور learning ہوتی ہے ہمیشہ اور different topics ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ وہ ہونے چاہیے اور مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں service کرنی چاہیے ہمیں serve کرنا چاہیے nation کو اور اس کے young لوگوں کو کیونکہ young لوگ جو ہیں وہی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں جزا کے لئے خیر سے in fact thank you کہ آپ نے اپنے کمتے وقت سے ہمارے لئے وقت نکال رہا اور اتنے اچھے تاپکس پہ آپ مارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اس طرح کی topics ہیں بس ہمارے مقصد ہی ہوتے کہ ان topic سے بات کر کے awareness create کی جا سکے کیونکہ social media کے ایسا platform ہے جس پہ تقریباً ہر ایک کی access ہے سب اس پہ جائے آرام سے use کر سکتے ہیں different platforms use کرتے ہیں اس پہ social media کے تو ہماری کوشش ہی ہوتے کہ زیادہ لوگوں کو جو awareness مل سکے different topics پہ آج بھی ہمیں اس پہ بات کریں گے جیسے میں نے بتایا ہمارے viewers کو کہ ہمارا آج کا topic ہے positivity and mental health ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے تو کیوں نہ ہم اس کی صحیح نیفین سے start کریں سر پلیز بتائے گا کہ ہم آج اس topic پہ کیوں بات کر رہے ہیں کیا مقصد تھا اس topic کو choose کرنے کا positivity اور mental health جو ہے دونوں بہت اہم اس حوالے سے ہیں کہ آج کے اگر ہم معاشرے کی بات کریں اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو پہلے covid تھا دو سال پہلے اور پھر covid کے بعد سے financial crisis شر رہی ہیں تو یہ ایک بڑے difficult situation ہے difficult time ہے اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں ہمارے اندر ہم دیکھ رہے ہیں نظر آتے ہیں ہمارے تو ان مسائل کے اندر you need to be having a positive attitude you need to have a positive mindset which is very important. انحالات میں آپ کو positivity اپنے اندر رکھنی چاہیے hope for the best you have, وہ آپ کو کرنا ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو you need to go with the positive mind. مشکلات آتی ہیں, problems آتی ہیں but if your direction is clear, if you have a positive mind then you move forward then you achieve your goal, then you are going towards the right direction unfortunately اگر ہمارے پاس positivity نہیں ہوتی, اگر ہم positive mindset نہیں رکھتے تو پھر ہم negative thoughts کی طرف چلے جاتی ہیں اور پھر instead of construction یا instead of building on something we in fact go on destroying ourselves and go on the down side. So rather کہ ہم upside move کریں, ہم down چلے جاتے ہیں positive attitude نہ ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا جو ساتھ ہمارے ہے وہ ہے mental health which is again most important thing. آج کے دور میں آج کے وقت میں lot of people are working and talking about physical health exercise کرنی چاہیے یہ diet کھانا ہے یہ آپ نے نہیں کھانا اس کی اتنی calorie value ہے value ہے اس کی کم ہے تو بہت زیادہ focus physical movement کے اوپر physical exercise کے اوپر ہوتا ہے اور physical health کے اوپر ہوتا ہے بہت important ہے mental health اگر آپ کی mental health سے نہیں ہے اگر آپ depressed ہیں آپ کو anxiety ہے آپ کا blood pressure high ہے تو آپ کی physical health بھی effect ہوتی ہے تو یار رکھئے گا کہ mental health is most important very important in fact اب جہاں پہ بھی universities میں public health پڑھایا جاتا ہے پروگرامز ہوتے ہیں focus mental health کے اوپر ہے اور mental health کو اب اگرادہ ایسا disease لیتی ہیں وہ کہ آپ کو خدا نہ خاصتہ mind پہ pressure ہوتا ہے depression ہوتی ہے آپ کو anxiety ہوتی ہے stress ہوتا ہے تو itself it's a big science تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اور positive attitude جو ہے وہ help کرتا ہے better mental state میں better mental آپ اچھے اس میں positivity کی وجہ سے your mental capacity increases and its mental capacity جو آپ کی ہوتی ہے وہ increase کرتی ہے flourish کرتی ہے سو یہ اس حوالے سے بہت important ہے کہ physical health کے ساتھ اپنی mental health کا خیار رکھیں تاکہ اگر آپ کی mental health سے ہی ہوگی تو automatically you will be a better person اور یہاں رکھیں گا ہم جب بات کرتے ہیں environment کی میرے سے کافی relevant ہے کیونکہ میں بڑا بات کرتا ہوں اس پر بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ باہر کے environment سے اندر کا environment زیادہ اہم ہے اندر کی آگو ہوا جو ہے اندر جو آپ سب کچھ ہے وہ سب کچھ اس وقت میں ہوں گے اس moment نہیں ہوں گے کیونکہ آپ اپنی mental state کی اسے کسی اور condition میں ہوں گے ہیں آپ to be present in your situation آپ to be present in the present میں ہماری بات کرتا students کو when I teach کہ بھائی آپ کو present میں ہون ہے ٹھیک ہے نا آپ to پوزیٹیو ایڈیچیوڈ سے اور صحیح منٹل ہیڈھ سے آپ اچیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سکتے میرا آپ سے نیکس پوزیٹیوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شروع میں بھی کھاتا کہ ہم بہت سنتے ہیں کہ optimistic approach ہے وہ اس کو استعمال کریں پوزیٹیوٹی سے دور رہیں تو اگر ہم positive thinking کے بات کریں مجھ بتائے گا کہ آپ کسی سے define کریں گے اور کس طرح سے ہمارے جو human brain کو کس طرح سے affect کرتا ہے positive thinking کیسے affect کرتی ہے جی optimism بھی کہتے ہیں ایسے optimistic approach بھی کہتے ہیں positive approach بھی کہتے ہیں positive mindset بھی کہتے positive well being بھی کہتے ہیں بہت سے buzz words ہیں you can use any whichever you like so اصل میں اگر سلیس زبان میں بات کروں تو positive attitude سے مراد یہ ہوتا ہے کہ you need to see the positive picture you need to see the bright side of the picture there is always two sides to the picture one is the bright side other is so کوشش کرنی ہے کہ اچھی positive آپ نے approach رکھ 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 دیکھ بہت common مثال دی جاتی ہے half empty اور half full glass کی گلاس full ہے یا گلاس half empty ہے ہمیشہ ہم یہ dot لگا دیں دھبا لگا دیں تو سب کا focus جو ہے اس دھبے پہ ہوتا ہے میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے دھبا جو لگ گیا آپ سفید گاغس کو دیکھیں کتنا زیادہ وہ موجود ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتی ہیں زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو there is always a bright side for example covid was a big pandemic created lots of problem but today me sitting with you and all the people listening to me this is all the positive outcome of covid online learning online platforms online technology online سب کچھ in fact اب تو اگلے چار پانچ سال میں میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو بتا رہا ہوں کہ everything is going to go online اور آپ کی تمام lectures بھی online ہو جائیں books already online ہو چکی ہیں so access to information will be very easy so this was the positive side of the covid میں یہ نہیں کہہ رہا کہ negative side کو بھول جائیں چھوڑ دیں لیکنی کوشش ہوتی ہے اس adversity کے اندر اس کی bright side کو دیکھیں کہ کیا ہے تو positive approach ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ آپ mind bright side کو دیکھے positive approach رکھے rather being pessimistic be optimistic and if you will be optimistic you will see آپ positive mind set رکھتے ہیں تو آپ کی health بہتر ہوگی studies کہتی ہیں you will live longer studies different studies ہمیں ملتی ہیں جس میں یہ دیکھنے کو مل ہے جن لوگوں کا positive attitude ہوتا ہے وہ بیماری سے بھی جلدی سے صیحت راب ہو جاتی ہیں بلکہ ان فیکٹ بہت سے studies کنڈکٹ گئی جس میں انہوں نے دیکھا کہ جو positive لوگ ہیں ان کو اگر فلو سے یا اور موسمی آتی بیماری سے جرم سے تو ان کو اندر ایمیونٹی شرونگ ہوتی ہے اور وہ کیچ کم کرتے ہیں بیماری کو اور اگر خدا نہ خاصتہ اسی طرح اگر ان کو کینسر ہو جائے یا اور بیماری ہو جائے جو کہ کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں جن کا positive بھی جلدی ہوتی ہیں وہ stress میں بھی جلدی آتے ہیں وہ depression میں بھی جلدی آتے ہیں اور وہ کو پ نہیں کر پاتے جس کے نتیجے میں بہت سے مسائل اور آتے ہیں اور یاد رکھیں گا positive attitude سے آپ کی mental health بہت زیادہ effect ہوتی ہے you are having a positive attitude you are mentally fresh you are mentally active you are mentally present in the present آپ present میں مجود ہیں لیکن اگر آپ positive attitude نہیں رکھیں گے تو either you will be having nostalgia or you will be living in the past so ایک چیز بڑے important ہے جو میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں history is a reference history is always as a reference history is not a place to live history ہمیشہ جب بھی آپ history کو دیکھتے ہیں پیچھے بات کرتے ہیں تو it is just a reference کہ you go back and you see what happened when happened why happened it is not a place to live there it is a place to go as a reference and then come back you have to live in your present similarly having dreams are very good having goals are very good but you cannot go and live in your dreams all the time you need to be in the present yes you can achieve your dreams you can work for your goals but you positive mindset you have go you have you move 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 can move can 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 move can move sir thank you so much here people have joined today we are talking about positive and mental health and we want to comment ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے تاکہ آپ کی تمام کیوریز اس لائی سیشن کے دوران ہی جائیں وہ کلیر ہو جائیں یا اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات ایٹ کرنا چاہرے ہیں اس ٹاپک سے ریلی تو آپ وہ بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں سمیر آپ سے اگلے کوششن یہ کہ اگر ہم پوزٹیویٹی کی بات کریں تو کیا بہت زیادہ پوزٹیویٹی بہت بھی ٹاکسک ہو سکتا ہے کہ مطلب ہم کہیں کہ اتنا پوزٹیویٹ بناو کہ بس زہر بن جائے تو وہ جیسے کہتا ہے جتنے زیادہ میٹھے ڈالیں گے گھر ڈالیں گے تو وہ زہر بن جاتا ہے تو کیا اس میں بھی کوئی ایسی سیچویشن ہے بہت سوال کی ہے آج کل مارکٹ میں موٹیویشنل سپیکرز کی بہت بھرمار ہے بہت زیادہ موٹیویشنل سپیکرز موجود ہیں اور ہر بندہ موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے تو which is against wrong let me tell you میں جب پڑھاتا ہوں جب میں بات کرتا ہوں although I am also into trainings I am also into this motivational stuff but I never write کہ I am a motivational speaker I always say I am a trainer I am a teacher I am a traveler یا میں کیوں کہ میں بات کرتا ہوں کہ motivational جو ایک لفظ ہے برز وقت بن چکا ہے کہ ہر وقت آپ نے موٹیویٹ ہو نا you cannot be you need to be realistic you need to be again present میں اگر آپ رہے ہیں موجودہ حالات میں اگر آپ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ جو ہے حالات سازگار نہیں ہوتے yes there are good days yes there are bad days at the same time so bad days کو بھی آپ کو accept کرنا ہوتا ہے you cannot deny those bad days you cannot forget those bad days you cannot just simply leave those bad days آپ کو ان سے learn کرنا ہے آپ نے ان سے move کرنا ہے so جس طرح بڑا مشہور ہے کہ access of everything is bad اسی طرح بہت زیادہ جب ہم بات کرتے ہیں پوزٹیوٹی ایکسس او پوزٹیوٹی اس کو ایک ٹرم استعمال کیاتی ہے toxic positivity کہ جی yes there is toxic positivity when you say that I want to be happy I want to be positive میں نے ہر حالت میں خوش رہنا ہے ہر وقت پوزٹیوٹی میں رہنا ہے تو ایسا ہون نہیں سکتا کیونکہ آپ انسان ہیں اور جو انسان ہے اس کے لیے خوشی بھی ہے غمی بھی ہے دونوں چیزیں that's part of the part and parcel of the life you cannot say کہ you have to be happy in every situation so جو toxic positivity وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ outside pressure کی وجہ سے باہر کی پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ motivational speakers کو سننے کی وجہ سے آپ artificially طور پر اپنے آپ کو positive رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں میں positive ہوں میں خوش ہوں محلات خدا نہ خاصتہ گھر میں کوئی فوت کی ہو گئی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی financial crisis ہو گیا ہے خدا نہ خاصتہ آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ کہہ نہیں بس میں نے positive رہنا ہے میں نے positive رہنا ہے تو that is toxic positivity that you are in stress but at the same time آپ اپنے آپ کو اس stress کو جو ہے برداشت کر رہے ہیں اور ایک fake positive attitude دے رہے ہیں تو یہ جو fake positive attitude دے رہے ہیں اور stress کو جو آپ excessive stress اس کو برداشت کر رہے ہیں یہ آپ کی mental health کو بہت بری ترہا effect کرتا ہے ہمارے ہاں اس کی جو examples ہیں بہت سی different examples میں جاتی ہیں بڑی common example یہ ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی relative thought ہو گیا parents thought ہو گیا یا کسی parents کا کوئی بچے thought ہو گیا تو آپ جب انہیں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مسئلہ نے اس میں بھی بیتری ہے تو جو تلاسہ دینے والے وہ بھی اور اگر وہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں mature ہوں اور میں نے رونا نہیں ہے یا میرے امی ابو فوت ہو گئے and i want to be positive that is something because that is آپ کا relationship خون کا ہے اگر آپ کا کوئی خونی رشتے دار آپ سے گیا ہے تو رونا بنتا ہے افسردہ ہونا بنتا ہے اپنے emotions کو express کرنا بنتا ہے آپ ان کو چھپا کے نہ express کر کے اپنے اوپر وزیر stress پیدا کریں گے that is dangerous that is negative ٹھیک ہے اس طرح بہت سی سیٹویشنز میں students کے اوپر کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ pressure ہوتا ہے اور پڑھائی کا pressure ہوتا ہے گھر کا pressure ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کچھ لوگ تو اس کو cop up کرتے ہیں sometimes when they are unable to cop up تو positive attitude رکھنا ہے بس smile کرنی ہے اور share نہیں کرنا آپ نے that create problems so when you are depressed when you are having tension when you are stressful talk to the right people talk to the people with positive attitude جو آپ کے parents ہیں جو آپ کے mentors ہیں جو آپ کے teachers ہیں آپ ان سے بات کریں بنسبت اس کے fake positivity کو اپنائیں اور جی i am motivated all the time i want to be motivated all the time بنسبت shortcuts کے accept it accept life as it is yes there are good days yes there are bad days yes there are happy times yes there are sad times تو اگر ہم accept کر لیں گے acceptance بھی positive attitude ہے یہ بتا دوں میں آپ کو جب ہم accept کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک پیمانے پہ نہیں ہے ہمیشہ زندگی میں ارتار چڑھا ہاتے ہیں ups and downs are part of the life so this is positive attitude کہ you accept this that ups and downs are part of life rather than you say that no there are no downsides and there are always upsides that is toxic positivity and that is again prevailing much in our youth and that is causing too much stress اور اس ویسے سٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ڈرگز میں بھی آ رہے ہیں آپ کے سامنے جو اور ہمارے پاس یہ ساری کیا نام ہے آئیس ہو گئی یا ڈرگز ہو گئی چلے آئیس وہ اپنے stress کو کباب کرنے کباب نہیں کر پا رہے ہوتے اس کی ویسے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو میں address کرنے کی بات ہے positive attitude سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ you need to accept positively from outside as a force آپ force positivity accept nی کر سکتے positivity is something inside out you are positive from inside and then you express positivity outside it's not something that you need to take from outside and in build yourself so یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے thank you so much sir اور یہاں پر میں آپ سے یہ کہنے چاہوں گی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ آج کل ہم نے بتایا اس سوال کے جواب میں بھرمار ہے موٹیویشن سپیکرز کی اور لوگ درہ سی بات کو خود سمجھ نے کے لیے بھی دوسروں کو اس بات پر اپنے موقع پر کائل کرنے کی بھی خود پر تو کری رہے لیکن دوسروں پر بھی کوشش کرتے تو یہ بہت غلط چیز ہے ہم بات اس لئے کریں کہ بات کریں کیس طرح پوزیویٹی کو اپنے بیلنس رکھ جائے وہ اپنی زندگی میں ہے اس کو لے خراب کر دیں میرے آپ سے اگلا سوال بھی بلکہ یہ ہے جی مجھے بلکہ پچھلی دنوں میں کلپ دیکھ رہا تھا ایک بڑے مشہور ایک یوٹیوبر ہیں اور سوشل میڈیا اکٹیو ان کا اسی پوزیویٹی حوالے سے مجھے اچھا لگ رہا تھا تو دو لوگ بیٹھے ہوتے چیزیں بیچو امازون پر چیزیں بیچو تو دوسرا سے کہتا ہے یار ابھی تک تو وہی بیٹھے ہو اور think big یہ کہ امازون پر چیزیں بیچنی بیچو 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 سپیکر جو ہیں وہ اگزمپل دیتے ہیں آپ کو یوں کر دیں یوں نہ کر دیں تو جو یا مثال کا طور پہ جو کہ لوجیکلی نظر نہیں آتا آپ کہ possible ہو آپ آپ think out of the box that is fine out of the box thinking develop کریں نئے avenues پر جائیں لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک چیز سوچ دیں جس کا مل it doesn't make sense ہا Elon Musk جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ for example he has built iron empire but someone starting who doesn't know about e-commerce and users motivate him to buy amazon so it doesn't make sense کہ جی آپ amazon بیچ دیں یا amazon خرید دیں تو بارال coming back so positive approach یا آپ کا mental health ہے اس کو آپ کیسے رکھ سکتے ہیں positive mindset کے لیے positive approach کے لیے positive thinking کے لیے سب سے important چیز ہوتا ہے gratitude شکر اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا سب سے اہم چیز ہوتی ہے جس چیز جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے مالک کی عطا ہے مالک کرم ہے اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے اس پہ شکر ادا کرتے ہیں تو یعنی جو مل گیا اس پہ راضی ہو جائے اپنی خواہشوں کو اللہ کی خواہشوں کے تابع کرنا مثال کے طور بات کریں as a good Muslim تو آپ جو مل گیا آپ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو اور دیتا ہے تو یہ ہے پہلے چیز کہ ہے ہر چیز میں آپ کوشش کریں اور اس کے بعد صبر کریں اللہ پہ چھوڑ دیں انسان کے لئے وہ کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کریں اب یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے پاکستیو ایٹی شوٹ کے لئے آپ جو کوشش کریں گے اس کا نتیجہ آپ کچھ کریں گے اگر آپ کچھ ایٹیوٹ فرسٹ کوشش کریں اور اس کے بعد اس پہ شکر کریں اس پہ سبر کریں پھر پھر ایٹی شوٹ یہ ہے کہ آپ کو علم ہو اپنی خامیوں کا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں بہت چیز بات ہے جو نہیں کر سکتے ہیں ان پہ فوکس کریں ان کو کو شکریہ ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں پوسٹی ہوتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں اپنے اندر چھانکتے ہیں بانیسپہ اس کے دوسروں کے اندر چھانکیں بانیسپہ اس کے دوسروں کی خامیان نکالیں بانیسپہ اس کے دوسروں کے اندر آپ دیکھیں کہ تو پوسٹی ایٹی سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ you look towards yourself you look inside you so that is another very important how you can build positive attitude and with all these جب آپ positive attitude اپناتے ہیں آپ کے پاس آپ کی mental health بہتر ہوتی ہے آپ mentally present میں موجود ہوتے ہیں آپ mentally peaceful ہوتے ہیں آپ mentally خوش ہوتے ہیں کہ آپ پتا ہوتا ہے کہ yes there are good days bad days yes i have achieved this yes i can achieve that yes i can do that میں کر لوں گا میں کر سکتا ہوں میں کروں گا انشاءاللہ میں کروں گا یہ ہے positive attitude یہ ہے وہ چیز جو ہم بہت 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 ہماری ہماری youth جو ہے وہ discourage بہت ہو گئی ہے میں جب students کو پڑھاتا ہوں when i teach students تو میں سب بچوں کو ایک بات کرتا ہوں آج صبح میری کلاس دی سمیسٹر کے ساتھ ساتھ سب پوچھوں سے پوچھا کہ what's your goal in your life out of the class صرف دو تین بچوں کا goal تھا پھر goal ہی نہیں تھا تو میں نے کہ goal تو رکھو نا you should have goal آپ کا مقصد ہونا چیئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے achieve if you write your goal that is the first step to achieving it تو positive attitude ہوتا ہے کہ آپ کوئی direction ہو پھر آپ اس پہ جاتے ہیں yes مشکلات آتی چیز آتی ہیں but اگر آپ open ہوں اگر آپ self improvement پہ کام کر رہے ہو تو automatically positivity بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ mental well being بھی آتی بہت ہی زبر جس رہا آج کی ساتھ ہمیشہ کی طرح آج پہ آپ نے بڑے ہی ڈیٹیل سے اور اچھے سے میری تمام سوالوں کے جواب دے دیئے بہت شکریہ آپ کو میسیج دینے چاہیں گے ہمارے viewers کو بہت شکریہ سٹوڈنٹس پاکستان پاکستان کا مستقبل آپ سے ہے آپ لوگوں کا پوزیٹیو اٹیشیوٹ آپ لوگوں کا پوزیٹیو کریکٹر آپ لوگوں کی پوزیٹیو موویمنٹ آپ لوگوں کی پوزیٹیو انرجی پاکستان کو بہت زیادہ آگے لے جا سکتی ہے پاکستان کو ترقی کی نہیں راہوں پہ گمزن کر سکتی ہے پاکستان کو واقعی جہاں پہ پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں پاکستان جا سکتا ہے اگر آپ کمیٹمنٹ کر لیں اٹیشیوٹ پوزیٹیو رکھ لیں انشاءاللہ آپ خود بھی بدلیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک کو بھی بدلیں گے اور اپنے ملک کو ترقی کی نئی رہوں کی طرف لے کے جائیں گے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ